یہ مولا حسین کے حرم کے اندر مولا حسین کے حرم کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں یہ میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں مقتلگاہ کی یہ مقتلگاہ ہے جہاں مولا حسین علیہ السلام کو تیرہ ضربوں کے ساتھ شہید کیا گیا تھا یہ مقتلگاہ کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ ہے مقتلگاہ جہاں مولا حسین علیہ السلام کو تیرہ ضربوں کے ساتھ شہید کیا گیا تھا یہ وہ مقام ہے مقتلگاہ ہے مولا حسین کی یہ میں آپ کو زیارت کر رہا ہوں یہ حبیب ابن مظاہر یہ مولا کے بچپن کے دوسر جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے حرم کے اندر ہی حبیب ابن مظاہر کی یہ قبر مبارک ہے مولا حسین نے خط لکھ کے سپیشل بلایا تھا کہ حبیب آ کے ہماری مدد کرو ہم اس وقت کربلا میں آ چکے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں میری بہنے میں میری پھپیاں میرے ساتھ ہیں حبیب آ کے اگر کر سکتے ہو تو ہماری مدد کرو تو یہ حبیب ابن مظاہر ان کی آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں مولا حسین اللہ علیہ السلام کی زرر مولا حسین اللہ علیہ السلام کی زرری کے میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں اب مولا حسین اللہ علیہ السلام کی زرری کے سامنے میں بالکل کھڑا ہوں سب کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں مولا سب کی حاجات کو قبول فرمائے میرے مولا جو بھی ظاہرین آئے ہوئے ہیں ہم تو اپنے حفظ و امان میں رکھے سارے ظاہرین کتنے بھی آئے ہوئے ہیں ہر ملک سے آئے ہوئے ہیں مولا ان کی زیارت کو قبول فرمائے اور انہیں بار بار زیارت کرنے نصیب فرمائے ہیں میں اس وقت بالکل مولا حسین اللہ علیہ السلام کی زرری کے بالکل سامنے مولا نے رستہ خود ہی بنا دیا ہے میرے لئے اور میں مولا حسین اللہ علیہ السلام کی زرری کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اس وقت سب کے لئے دعائیں کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی یہ مولا حسین کی زرری کے اس کمبت کے نیچے کھڑا ہوئے دعا کرتا ہے اللہ کہتا مجھے شرم آئے کی کہ میں اس کی دعا تو قبول میں اس وقت میں مولا حسین کی زرری کے بیان کو قریب اس قربہ کے نیچے کھڑا ہوئے مولا حسین کی زرری کے سامنے کھڑا ہوئے اس وقت مسئلہ کے لئے دعا بھی کر رہا ہوں مولا حسین کی زرائیں تو قبول فرمائے جو بھی یہ ظاہرین آئے ہوئے ہیں مولا ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے